اسلام علیکم اب دوپیر کی جنجھٹ ختم دوپیر میں کیا پکایا جائے بہت آسان سی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ کے لئے لنچ میں آپ گیا آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کو چاملو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر اس سالن نہ بچا ہوا ہو رات کا اور دوپیر میں کچھ سمجھ نہ آ رہو تو آپ گیا آسانی کے ساتھ روٹی سے بنا کر کھا سکتے ہیں تو آئیے دبق زائے کے بغیر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک باؤ لیا ہے میں نے ایک کپ دہی اور دہی کو ہم اچھے سا پھیٹ لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ کھیرا ایک ادد کھیرا لی ہے میں نے باریک چوب کر لیا ہے ہری مرچ کو بھی باریک چوب کر لیا ہے 3 سے 4 ادد ہری مرچیں میں نے یہاں لیا ہے اس سب کو اس میں ڈالیں گے ہم اور اب ہم تھوڑے سے ہم اس میں مسالے ڈالیں گے تو 1 ٹیسپونڈ ہم نے لال مرچی پاودر نمک ہزوز آئے کا اور زیرا پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون تھوڑا سا چاٹ مسالہ میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کریں گے اس کے اندر کیونکہ یہ بہت گاڑا ہے ملکل دو تین چمچ پانی اس میں ایٹ کرنے ہیں اور اس کو مکس کر لیا میں نے رائتہ تیار ہے اب اس کا بھگار ہم تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا سا سپون لیا ہے اس میں میں نے ڈالے ہیں تین سے چار چمچ آئل کے اور آئل جب تھوڑا گرم ہوا تو میں نے اس میں ڈالا زیرا سابوس زیرا ڈالا ہے اس کے اندر اور زیرا پکنے لگا تو ہم ڈالیں گے اس کے اندر بلکل تھوڑا سا حلدی اور اب یہ تیار ہے تو ہم اس کو رائتے کے اندر ڈال دیں گے بھگار کو تو یہاں پر ہمارا بہت ہی آسانی کے ساتھ رائتہ تیار ہو گیا ہے تو اسے آپ چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دوپیر میں کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ یہ آسان سیڈش بنا کر کھا سکتے ہیں اور میری ویڈیو کو ضرور لازمی دیکھا کریں اور کومنٹ بھی کیا کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب بھی کر لیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ